بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستانِ گرامی آج کی خاص ویڈیو آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں تو اس ویڈیو کا مین مقصد تو یہ تھا کہ آج کل جوان اور ینگ لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ سارے بے روزگاری کے ہاتھوں اتنے زیادہ پریشان حال ہیں کہ بلکل ان کو سجائی نہیں دیتا کہ وہ کدھر جائیں کیا کریں اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پھر ان کا مائنڈ کام نہیں کرتا کہ اب وہ کام کیا کریں حالانکہ ماشاءاللہ اچھے خاصے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی شعبے میں ان ہوتے ہیں لیکن اچانک سے ایسا ان کے ساتھ ڈراب سینہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں تو وہ ساری میند ان کی ظاہل ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹویٹ اور طرح کی کاموں میں مطلب کے ذہن بناتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں اس طرح اس میں کوشش کریں اس میں کریں جس کام کا ان کو پتا نہیں ہوتا اندازہ نہیں ہوتا تجربہ نہیں ہوتا تو بچارے اب انویسٹ کر رہے بیٹھتے ہیں ایسے کام میں جس میں ان کا تجربہ بلکل نہ ہونے کے پرابر ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اکثر اوقات نقصان اٹھتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوگی آپ کے لیے ان دوستوں کے لیے جو لوگ بچارے پرشان حال ہیں اور بے روزگار ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور دوستو اگر آپ کا دل اس بات پر اگری ہو تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیا گئے اچھا میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا دوستو بعد مین ٹوپک پر آتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر دس ہزار بھی اگر آپ انویسٹ کریں نا مارکٹ کے فروڈ مارکٹ کے کام میں تو آپ انشاءاللہ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی ہمیں کسی نے اچھی راہ پر لگایا تھا اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے یہ میں آپ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ اگر کسی کام میں انویسٹ اگر تھوڑی بھی کر سکتے ہیں نا دس ہزار سے بھی شروع کریں سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ ایک دن آپ مجھے یاد کریں گے اپنی دعاوں میں کہ واقعی ہمارا بھائی تھا اس نے ہمیں کسی اچھی بات کا آئیڈیا دیا تھا تو دوستو مقتصر یہ ہے کہ آپ فروڈ مارکٹ میں وزٹ کریں آپ دن کا اوقات جائیں صبح فجر کی نواز پڑے اللہ کو یاد کریں اس کے بعد فروڈ مارکٹ میں جائیں وہاں پہ کام شروع کریں دس ہزار سے بھی آپ کا کام چلے جائے گا آپ جو لوگ مارکٹ میں جاتے ہیں اور ان کو نئے بندے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ باتیں آپ کو جو اہم ہے وہ میں بتانا چاہوں گا اس پہ آپ ذہن رکھیں اس پہ مائنڈ میں رکھیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ مجھے دل سے دعا دیں گے انشاءاللہ جو فروڈ مارکٹ کی معلومات ہیں وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ انشاءاللہ اس لئے معلومات آپ کے بہت کام آئے گی تو دوستانے گرامی بات دراصل یہ تھی کہ آپ اگر جائیں آپ وہاں پہ تھوڑا سا انویسٹ کریں دس پندرہ ہزار سے کام سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی آپ وہاں پہ جائیں آپ یہ نہ کریں کسی پھڑیہ حضرات سے مال لے لیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ ایک چیز پچاس ہرپے والی آپ کو پانچ سو روپے میں دے دے تو آپ کو اس میں بچت کا مارجن ہی نہیں ملے گا تو آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ پرافٹ ہی نہیں ہوئی تو ہمیں وسیم بھائی نے غلط مس گائیڈ کیا لیکن آپ ذہن سے کام کریں اپنے مائنڈ سے کام لیں آپ آڑتی حضرات سے مال لیں آپ جہاں پہ ایک پیٹی آپ کو پانچ سو بھی ملے گی آپ وہاں سے دس پیٹیاں اٹھا لیں ان سے دس پیٹیاں اٹھائیں گے وہی ایک پیٹی آپ کو جو پانچ سو بھی ملے گی وہی آپ کو ہو سکتا ہے دھائی سو میں تین سو میں مل جائے اور اگر زیادہ بھی مہنگی ہوئی تو چلو آپ کو چار سو میں مل جائے گی سو اور پہ آپ کو پرافٹ ملے گی آپ دس پیٹیاں شروع شروع میں سیل کریں آپ کو دس پیٹیوں میں اگر سو اور پہ گئی پرافٹ کے مارجن کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو ایک ازار کا پرافٹ روزانہ کی ہو جائے کرے گی تو انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ واقعی ہمیں ہمارے بھائینے کو اچھی بات ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے بتائیے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا کہ اگر آپ شروع میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تو اگر آپ اس کے نیکسٹ لیول کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے یا اس کے بارے میں کچھ تجربہ بھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر معلومات دی جا سکتی ہے لیکن میں ابھی آپ کو بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ آپ کو ابھی آپ کے سر سے گزر جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم نئے کام کرنے والے ہیں جب آپ کو تھوڑا تجربہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر معلومات دوں گا فیلال کے لیے دیجئے محمد وسیم کو اجازت اور آپ دیکھ رہے تھے منرواریز چینل اور دوستو ہماری آخر میں یہی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ غلط جگہ پہ جو اینا انویسٹ مت کیجئے جہاں پہ بھی انویسٹ کریں یہ نہیں کہ میری بات پہ آپ عمل کریں لیکن اپنے دل سے سوچیں اپنے ذہن سے دماغ سے سوچ کے پھر کام میں انویسٹ کریں آپ کو انشاءاللہ اس نہیں ہوگا بہت شکریہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ